نمازکار پیارے سٹوڈنٹ آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل لیٹس ڈسکس میں پیارے سٹوڈنٹ آج ہم پڑھنے اور سمجھنے والے کلاس ایٹھ کا ساماجی کی بگیان جس میں بھوگول پڑھیں گے اس کا ورکسٹ نمبر فسٹ ہے اور یہ ورکسٹ آپ کا فیفت آف اپریل ٹو تھوجن ٹونٹی ون کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی دیارتی اپنا نام لکھیں گے اور ککچھا دھیاپک کا نام لکھیں گے تو چلی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا ورکسٹ سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں جو کورونا کا وائرس جو لگاتار بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ورکسٹ سے ہی پڑھنی پڑھے گی ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سنسادھنوں سے پریچھے اپنے آس پاس اپلت سنسادھنوں کی سوچی بنے اور انہیں نیم تعلقہ کے انسار برگی کرت کیجئے تو آپ کو اپنے آس پاس کے جتنے سنسادھنیں ان کو بنانا ہے جیسے کی پہ بنانے میں پریوگ ہونے والی سامگری جیسے گھر بنانے کے لیے کیا کیا سامان شامگری کا اپیوگ کرتے ہیں بچوں جیسے گھر میں پریوگ ہونے والی سامگری رشوی میں پریوگ ہونے والی سامگری بھوجن میں پریوگ ہونے والی سامگری تو جیسے دیکھیں گھر بنانے میں ہونے والی جو سامگری ہے جیسے اینٹ اور مٹی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم لکری کا کیا کرتے ہیں جو گیٹ بغیرہ بھی لگاتے ہیں لوہے کا بھی گیٹ لگاتے ہیں تو یہ سارے سامگری آپ کو لک گھر میں پریوگ ہونے والی سامگری جیسے بیڈ لکڑی رسوئی میں پریوگ ہونے والی سامگری جیسے چمچ سٹیل بھوزن جو ہم کھاتے ہیں پرکرتی سے پرابت چاول بستر کے پرکار جو ہم پہنتے ہیں جیسے کمیج سوٹی کوٹن کا جس کو سوٹی کہتے ہیں انہیں کوئی بستو اندھن بیٹرول یہ سب ہم کیا کرتے ہیں اپیو کرتے ہیں یہ سارے چیزیں کیا ہیں سنسادھن ہے دیئر سٹڈنٹ اب ہم دیکھتے ہیں اب ان بستو کو دو سرینی میں بھی بھاجت کیجئے بہ بستو جس کا کوئی آرثک ملے ہو تو بہ بستو جس کا کوئی آرثک ملے ہو اور بہ بستو جس کا کوئی آرثک ملے نہ ہو اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں ہی بس مہتپون ہے کاران بتائیے چلیے تو اس میں آپ کو بتانا ہے جو بہ بستو جس کا کوئی آرثک ملے جیسے سٹیل کا آرثک ملے آرثک ملے جس کا فیوچر میں آپ اس کا اپیوک کریں گے ٹھیک ہے تو جیسے سٹیل ہے اس کا ہم اپیوک کریں گے ٹھیک ہے اینٹ کا بھی کر سکتے ہیں مٹی کا بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی ٹھیک ہے لیکن بیٹ لکڑی لیکن کمیز کا ہم نہیں کرتے جس کا کوئی آرثک ملے کمیز کا فیڈ کریں گے جو ہم پہن لیتے ایک وار اس کو دوبارہ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بس تو جس کا آرثک ملے ہو اس کو ہم کہے اس کو ہمیں جائے سے سٹیل ہو گیا یہ ہم لکھ سکتے اس میں بابستو جس کارتک ملے نے جیسے چاول کمیز کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں مہتون یہ دونوں مہتون ہے کیونکہ یہاں منصف سے کیا ہوتا ہے یہاں سنسادھن ہے جو کہ منصف کے انسان کے بیکتی کو جیون جینے کے لئے آوستک ہے اب یہاں دیکھتے ہیں سمیں اور تقنیق دو مہتون گھٹک ہے جو کسی بستو کو سنسادھن کے روپ میں پریبارتت کر دیتے ہیں ادارن کے لئے جنگل میں اگنے والے کسی آسدی پودھے جو ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے سائد آج اس کا کوئی بانیجے مل نہ ہو پرنتو سمیں اور تقنیق کی مدد سے جب کوئی دوائی بنانے والی کمپنی اس سے دوائی بنا لیتی ہے اور اس پر پیٹنٹ کروا لیتی ہے تو وہ سنسادھن بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو تقنیق نوین جگیان ایبم کاؤسل کا پریوگ نئی بستو کے عوضکار کے لئے کرنا وہ تقنیق کہلاتا ہے نئی گیان یعنی آپ نئی گیان اور کاؤسل جو سیکھتے ہیں اس کا نئی بستو کے عوضکار کرنے کے لئے جیسے بھی گیان نے کسی بھی چیز کا نیا عوضکار کیا اس کو تقنیق کہتے ہیں پیٹنٹ اس کا عارض ہے کسی بیچار عطوہ عوضکار پر ایک آدھیکار کرنا یعنی کسی نے کوئی بھی ایسا تقنیق کو کھو جا اس کا عدھیکار ہو گیا وہ پیٹنٹ کہلاتا ہے اب اس کے بعد اس میں اپنے پریوار جنوں سے ان سنسادنوں کے بارے میں جاننے کی کوشش ان کی سوچی بنے جن کا پریوگ آج آپ کر رہے ہیں پرانتو وہ پہلے اپلوظ نہیں تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے بلب ہے یہ پہلے نہیں تھا اس کا اپیوگ کر رہے ہیں سوچئے کس وجہ سے آج آپ ان کا اپریوگ کر رہے ہیں اس کا سیدھا انصر ہوگا بگیان میں جو تقنیق ہے بگیانک تقنیق کی وجہ سے ہم اس کا کیا کر رہے ہیں اپیوگ کر رہے تو آپ یہ لکھیں گی اس کا انصر ڈیر ایسٹڈینٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں دیکھئے اپریوکت گتی ویدی کے آدھار پر نیملیکت پرسنوں کے اتر دیجئے کسی بستو کے سنسادن کے روپ میں پریبارتیت ہونے کے لیے کن بھی سوشتاؤں کا ہونا اواج سے کہ کوئی بستو کن گھٹکوں کے کارن سنسادنوں کے روپ میں پریبارتیت ہوتے اپنے آس پاس کے ادھارن دیجئے اور تعلقہ ون میں ادھارن آپ نے جو سوشی بنائی ہے ان کا نیملیکت آدھار پر برگی کرت کیجئے اور بستو جنہیں ہم پرگرتی سے پرات کرتے ہیں اور بستو جنہیں ہم پرنس سے دوارہ بنایا گیا ہے تو چلی اس کے انصر کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں کسی بستو کے سنسادن کے روپ میں پریبارتیت ہونے کے لیے کن بھی سستاؤں کا ہونا اواج سے کہ تکنیق کا ہونا اواج سے کہ اوپیوگیتہ کا ہونا اواج سے کہ اور آرثک مہت تکنیق مطلب جان نئے طریقے سے خوز کر کے ٹھیک ہے اوپیوگتہ اس کا اوپیوگ ہونا چاہے اور آرثک مہت وہ بھوستے میں بھی اوپیوگ کرنے لائک ہو اس کو ہم آرثک مہت کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے کوشن کا کوئی بستو کن گھٹکوں کے کارن سنسادن کے روپ میں پریبارتیت ہوتی ہے اپنے آس پاس کے اوڈان دیجئے تو سمیں تکنیق اوڈان کے لیے جنگل میں پائے جانے والے جری بوٹی کا دوائی کے روپ میں کسی کمپنی دورہ پریوگ ہونا ٹھیک ہے ڈیر اسٹوڈنٹ اب دیکھیں تعلیقہ ایک میں آپ نے جو سوچی بنے ان میں نیم لکھت برگی کرد کیجئے تو بس تو جنہیں ہم پراکرتی سے پراپت کرتے ہیں مٹی لکڑی چاول سوت پیٹرول کچھا ٹھیک ہے اور بس تو جنہیں ہم منوس سے دوارہ مانم نیرمیت ہو گیا یہ پراکرتی دوارہ ہو گیا یہ مانم نیرمیت ہو گیا جیسے ایٹ بین چمچ کمیز یہ سب مانم نیرمیت ہیں انسانوں نے بنایا ٹھیک ہے تو دیر اسٹوڈنٹ کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو لیٹسٹ نوٹیفکیشن ملتا رہے تھینک یو تھینکس ای لٹ با بائی ٹیک کیر